بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع ہے جب بھی کچھ لوگ ایک حجوم کی صورت میں ہوں تو نفسیات کا علم یہ کہتا ہے کہ یہ بھیڑیا بن جاتے ہیں بھیڑیاں اکیلاں کبھی حملہ نہیں کرتا جب بھی اکٹھے ہوں گے تو یہ اور طرح سے بھیو کریں گے کالج کے لڑکے ہوں پولس والے ہوں کسی اور جہاں ایک گروپ ہوگا تو انڈیویجلی وہ آل ٹوکیدر ڈیفرنٹ ہوں گے جب بھی اکٹھے ہوں گے تو ان کے اندر حیوانوں والی جو بلیٹی ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے اس لمحے اگر وہ بچے جو ہندووں کی طرف سے نعرے لگا رہے تھے اور اپنے بگوان کو پکار رہے تھے اس بچی کو پڑ جاتے اور اس کے کپڑے یا برکہ پھار دیتے تو آپ سوچئے وہ ایک ٹیچر یا ایک پرنسپل بچارہ کچھ نہیں کر پاتا یہ تو بعد میں پھر لکیر پیٹی جاتی ایسے موقع پہ کیا اس کے دل میں خوف نہیں آیا ہوگا کیا اس کو ڈر نہیں لگا ہوگا یہ وہ موقع ہوتا ہے جب آپ یا تو اپنے خوف سے ڈر جاتے ہیں اور دوڑ لگا دیتے ہیں یا پھر اپنے خوف کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ ایک دم سے بہادر ہو جاتے ہیں ابھی اتنے دن گزرنے کے بعد کل اس نے بی بی سو کو انٹریویو دیا کچھ اور لوگوں سے بھی کہا کہ انفیکٹ میں تو ڈر گئی تھی اچھا جب آپ ڈرتے ہیں تو فورت اببہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اممہ کا پلو اس پہ جا کے چھپتے ہیں تو جو اچھے وقت میں آسان وقت میں خوشی کے وقت میں اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے لنک میں رہتا ہے ریلیٹ کرتا ہے تو اسی کو مشکل وقت میں وہ یاد آئے گا اور اس لمحے اس کو وہی رب یاد آیا جو اس کا اچھے وقتوں میں ساتھی تھا یا جسے وہ مدد مانگتی تھی جسے وہ ریلیٹ کرتی تھی اور اس نے اسی کا نعرہ لگایا یہ ویڈیو دیکھنے کے حد تک آپ بلکل کمفٹیبل ہو کے دیکھ لیتے اس کے دو دن کے بعد کچھ بدبختوں نے اس بچی کے سر سے کسی اور بچی کے سر سے برکا نوچا اور اس کو پھاڑا پھر تیسری ویڈیو جو وہاں آئی وہ بہت سی لڑکیاں جا رہی ہیں اٹھ اٹھ دس اٹھ کے بچاری انہیں پورا کھڑا ہے ان کا کیا کہنا چاہیے یہ بہت بڑی تعداد میں تو جیسے وہ گزرتی ہیں پانچ پانچ چھے چھے تو لڑکے ان پر ہندو لڑکے پانی گنڈا پانی بالتیاں بھر بھر ان پر پھینکتے ہیں کہہ کے لگاتے ہیں اور چہری وہ ہرنیوں کے طور پر ڈر ڈر کی وہاں سے بھاگتی ہیں اتنی ساری ملکے بھی بکری کی طرح وہ وہاں بھاگری ممکن ہے بندہ جو سوچتا ہو کہ اگر ہم لائک وہ لڑکیاں لڑکوں سے دگنی تگنی تھی اکٹھی بھی ان کو پر جائیں اور جاکہ اس کو نوچ لیں تو لٹرلی منظر بدل سکتا ہے لیکن یہ تو کیفیت کی بات ہے کہ اس پر کیا کیفیت ہوتی ہے بہت سارے لوگ چیزوں کو اور اینگل سے دیکھتے ہیں پاکستان میں جن لوگوں کا ککھنی اس پر نہ لگا انہیں اس لڑکی پر گسانا شروع ہو گیا اس نے کیوں سٹینڈ لیا اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت محبت سے اس کو دعائیں دیتے ہیں اس کی حفاظت کی بارے میں سوچتے ہیں ایون وہاں جو بھی نیک نیت ہوگا نیک صیرت ہوگا اور نیک اتوار کا ہوگا دنیا کے جو یونیورسیل ٹروتھ ہیں وہ سب کے لیے کومن ہے لڑکی کی عزت لڑکی کا اکرام اور اس کی اسمت لیک یہ اس کا حق ہے وہ جیسے رہنا چاہے آپ ننوں کو جب وہ پہنتی ہیں ان کو تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی نن بھی تو صرف پورا موں اس نے پورا کپڑا بدن ڈھاپا ہوا ہوتا ہے صرف اس کا موں اتنا سا ننگا ہوتا ہے اس کو تب رگارڈ کر رہے ہوتے ہیں یودیوں کے ہاں بھی ہوتا ہے اچھا مسلم عورتوں کو دبانا یہ صرف ان عورتوں کو یا کسی ایک عورت کو دبانے جیسا نہیں ہے اٹھ سے مائنسٹ جب آپ ایک نفرت کی فضاء کریٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں رہنے والے جینے والے اس مذہب سے ریلیڈ کرنے والے وہ جو ہوئی کرنے کی آئے کہتے ہیں مرتی ہوئی تو مختلف لوگ گئے ایک تو شاروخ کو وہاں جا کے دعا مانگنی نہیں چاہیے تھی اصولی طور پر بنتی نہیں تھی پھر جیسے باقی لوگ کھڑے تھے آپ بھی ایک منٹ کی آدھے منٹ کی وہ کر لیں خموشی اختیار کر لیں ان کے یہی رواز ہے پھر تم ان کے پہلے تم نے دعا پڑھی پھر موہ نہیں چاہ کر اس پر پھونک ماری اور یعنی یا تو تم کو بھابے کے رول میں چلے گئے ہو کوئی پیر بن گئے ہو آئی ڈانڈ نو کیوں اس نے پھونک ماری کیا اس نے سوچا ہوگا کہ میری پھونک سے یہ کسی اور جگہ چلی جائے گی لیکن اس پوری کمیونٹی نے جو نفرت کرتی ہے مسلم سے کہا کسی نے تھوکا ہے اب آپ دیتے رہیں صفائیہ انفیکٹ یہ انڈیویجیلی ہو خاندانوں میں ہو یا کولیکٹیولی کسی بڑی سوسائٹی میں آپ کو ساتھ ساتھ چیزوں کو سمجھ نہ ہوتا ہے میرے پاس یہ جو مختلف قبیلوں کے گروہوں کے برادریوں کے لوگ آتے ہیں لیک اس پہ خود میرے لیے بڑی سیکھ ہوتی ہے ایک بچی نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ سر دیکھے میں کتی خوبصورت ہوں اللہ نے مجھے بنایا تو میں کیوں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں تو میں نے کہا جو کمتی چیز ہوتی ہے تو میں نے کہا ابھی تمہیں کیا تکلیف ہوئی اس نے کہا جہاں میری شادی ہو رہی ہے وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں دپٹا لوں میں آتے جاتے چادر لوں تو میں نے کہا تم کیا نہیں لینا چاہتے اس نے کہا میں نہیں لینا چاہتی تو پھر میں نے اسے کہا کہ بیٹا ایک پتھ یاد رکھو بکریوں میں بکریاں جائیں گے بہنسوں میں بہنسے جائیں گے نیک لوگوں میں کوئی نیک بچی جائیں گے تم جس طور پر اپنی زندگی کو ڈیزائن کرتے تمہیں ویسا مرد چاہیے ہوگا جو تمہیں ننگے سر بزار لے کے جائے ننگے سر رشتداروں کے سر جائے سر صرف ننگا نہیں ہوگا آپ کا سینہ بھی ننگا ہوگا آپ کا گلہ بھی ننگا ہوگا اور یہ کس کے لیے ہے مرد کے لیے تو اپنی بیوی پوری پوری آویلیبل ہوتی ہے تو اس وقت آپ اپنے جسم کے ان حصوں کو جو سب سے خوبصورت ہیں لوگوں کی تفریحیں تباہ کے لیے ان کی گناہیں بے لذت ہونے کے لیے اب اپنے آپ کو ایک آپ بنا کے لے کے جا رہے ہو کہ لکھ اٹ می اور میں تمہاری انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوں تو کیا یہ عزت والے مقام سے اس لیول پہ آکے یہ شوپیس بننا بھی نہیں ہے اس سے بھی نیچے گرا ہوا آپ کو ایک پین بھی دیکھے گا ایک چوکیدار بھی دیکھے گا ایک خاکروب بھی دیکھے گا ایک دکاندر بھی دیکھے گا اور حوث بھری گندی نگاہوں سے دیکھے گا اس کی نگاہوں کے اندر غلازت ہوگی تو آپ اپنے آپ کو جتنا ایکسپوز کرتے ہو ظاہرہ اتنی ہی دکت میں ڈالتے ہو یہ چوئس ہے آپ کا اچھا چوئس تین طرح سے ہوتا ہے انسان کا اپنا چوئس اچھا ہوتا اس کی فیملی کا چوئس اچھا ہوگا اس کے ملک کا چوئس اچھا ہوگا اس کے رب کا چوئس اچھا ہوگا چونکہ یہ چوئس کرنے والے اس کو سکیور کرنا چاہتے ہیں عزت بھی دلانا چاہتے ہیں حفاظت سے بھی رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کی بری نگاہوں سے بچانا بھی چاہتے ہیں میں نے دس بارہ سال پاکستان کی بڑی یونسٹیز میں گزارے پڑھاتے ہوئے اور بچوں سے اور بچیوں سے ڈیل کرتے ہوئے میں کبھی کبھی بھی حران ہوتا تھا کہ بعض ٹیچر ایسی تھی جو سکاف لیتی تھی بعض برکہ بھی لیتی تھی اب آیا لیتی تھی یعنی بلکل مبنی ہوتا تھا اب آیا کئی کی برس ان کے اس طرح گزرتے تھے ایک عزت کا اور وقار کا ان کا مقام بن جاتا تھا جب بھی یونسٹیز کا کوئی ٹرپ ہوتا سواد گیا ہے مری گیا کسی اور جگہ گیا ہے تو یہی ٹیچر وہاں سب سے پہلے جو کام کرتی تھی اس ٹرپ میں ظاہرہ گھر سے برکہ پہن کے آتی تھی وہاں جا کے اتار کے تو اپنے لمبے لمبے بالوں کو کھول کے پینٹیں پہن کے جینیں پہن کے پھرنا انہوں نے نہ صرف اپنے اسادزہ کو اپنا ایکسپوزیٹ دینا جن سے وہ پہلے محفوظ رہتی تھی عام سٹوڈنٹس کو بھی جو اس ٹرپ میں گئے ہوتے ظاہرہے یونسٹیوں کالجوں کے جو ٹرپ جاتے ہیں یہ بہت ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں اور مطلب کبھی کوئی ڈیسنڈ والد اپنی بیٹی کو اس ٹرپ میں جانے اگر اس سے علم ہو کہ کتنا یہ غیر محتاط اور کتنا غیر محفوظ ہوتا ہے تو کبھی وہ جانے کی اجازت نہ دے تو اس لمحے اگر تو آپ اندر سے کمزور ہو آپ کے اندر مختلف لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے جو حسرتیں پلی ہوئی ہیں وہ ویلیو لیس ہیں اس کے اندر بلیو نہیں ہے وہ صرف ایک ایسا ہے کہ چل پروگرام ہے تو جو پہلے جو کر رہے تھے پھر وہ کیا تھا وہ چوائس نہیں تھا آپ کا وہ پھر کمپلشن تھی جو مضبوط کریکٹر کے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں اکیلے میں ہوں کولیکٹیو ہوں اندھیرے میں ہوں انفیکٹ مضبوطی تو تب ہی آپ کی ہوتی ہے یعنی آپ ایسی بچیاں بھی میں نے دیکھی ہیں جو دپٹا نہیں لیتی پر کریکٹر میں کسی پہار جیسی کسی کو جرت نہیں ہو سکتی کہ ان کے سینے کی طرف ان کا دھیان جائے ان کے نگاہ ان کو سٹیر کر سکے آگے سے اتنی کڑی اور سخت نگاہ ہوتی ہے پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھرکہ پینا ہو آپ نے ذکاف لیا ہو آپ نے نکاب لیا ہو اور آپ کی نگاہ میں وہ سختی نہ ہو اور آپ کی نگاہ میں وہ دعوت ہو سو یہ دونوں چیزیں کریٹ آپ کے دل سے ہوتی ہیں دل آپ کا ایمان سے جڑا ہوتا ہے دل آپ کا اپنے خاندان کی عزت سے جڑا ہوتا ہے اور یا پھر دل نفس کے ساتھ اور نفس پرستی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے مردوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن لڑکیوں کے ساتھ چھوٹی ہوں تو ان کی عزت کو مسئلہ بڑی ہوں تو ان کی اسمت کو مسئلہ ایون بھاپے تک انہیں اس مسئلے سے دوچار رہنا پڑتا ہے قیمتی چیز ہے سونا ابدائی شکل میں ہو سونا بنت کی شکل میں ہو فنشنگ پروڈکٹی شکل میں ہو اس کو ہمیشہ مخملی ڈبی میں سنبھالا جاتا ہے اور ایون پھر لوکر میں رکھا جاتا ہے تو جن کو اپنی آپ کو سونا سمجھنے کی فہم ہے تدبر ہے وہ اپنے حفاظت کرتی ہیں جن کو نہیں ہے مٹی رولتی پھرتی ہے مٹی پاہ میں لگتی ہے مٹی اڑتی پھرتی ہے تو جو اپنی ذات کو مٹی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں ایک ان کا چوائس ہے ہے برا چوائس لیکن ان کے پاس یہ ہوتا ہے بعد میں جب وقت گزر جاتا ہے اور آپ رول جاتے ہو مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتے ہو اور لوگوں کی نگاہ میں بھی بے وقت ہو جاتے ہو تو پھر لوگوں کو اس وقت برا نہیں کہا جا سکتا پھر اس بے وقتی کی ابتدا اور آغاز تو آپ کے اپنی چوائس سے ہوا تھا اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام